میں اس ایونٹ کے لیے ان سے شیئر کیا اور ان سے سپیشل ریکویسٹ کی کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو مجھے لگتا ہے میرا ڈرافٹ سارا انہوں نے سیکٹری صاحب کو پکڑا دیا اور انہوں نے اس کو پڑھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن نہ ہو لیکن کسی حد تک اب مجبوری ہے کیونکہ میرے سامنے ریٹن ڈرافٹ ہے تو اس سلسلے میں آپ سے معذر الیکشن کمیشن وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف انتخابات میں شفافیت یقینی بنائی جا رہی ہے بلکہ ایسے تمام اناثر جنہوں نے انتخابات کے دوران بدمنی یا بے قائدگی کی کوشش کی ان کے خلاف بروقت قانونی کاروائی بھی عمل میں لائی گئی ہے ان اقدامات سے انتخابات جمہوری عمل اور الیکشن کمیشن پر عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا الیکشن کمیشن کے ان اقدامات میں تمام اداروں سیول سائٹی آرگنائزیشنز ڈیولپمنٹ پارٹنرز اور میڈیا کا کردار بہت اہم ہے میڈیا نے الیکشن کمیشن کے ڈیفرنٹ ایکشنز کو پوری طرح سپورٹ کیا الیکشن کمیشن کو اس کا احساس ہے اور میں کمیشن کی طرف سے میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اس میں آپ اپریشیٹ کریں گے کہ کوڈ آف کنڈکٹ بنا تو دیا جاتا تھا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تھی کمیشن نے اکراس دا بورڈ ہمارے لیے کوئی بڑا عددار نہیں تھا کوئی برکر ہمارے لیے سب برابر تھے اور پارٹی ہیٹ سے لے کے اور برکر تک اگر کسی نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کیے تو اس کے خلاف برپور ایکشن لیا گیا اور اس میں کسی قسم کی رہائت نہیں برتی گئے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ٹائم پہ جو الیکشن ہوئے تو اس وقت کی حکومتوں کے عدداران جن میں وزراء شامل تھے ان کو پہلے ریزائن کرنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن کیمپین میں حصہ لیا معزز خواتین و عزرات الیکشن کمیشن نے روان سال اپنے آئینی اور قانونی فرائز کی تکمیل اور ادارے کی بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں ان کی تفصیلات سے شیئر کرنا ضروری ہے اس کی کافی ڈیٹیلز سیکٹری صاحب نے بیان کر دی ہیں لیکن میں ذرا ڈیفرنٹ آنگل سے آپ کے سامنے ان کو رکھوں گا بلدیاتی الیکشن کا سیکٹ صاحب نے ذکر کیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت ہی مشکل مرحلات تھا کیونکہ صوبائی حکومتیں بلکل تیار نہیں تھیں بلدیاتی الیکشن کے لیے کبھی وہ اپنے قوانین تبدیل کر دیتے تھے اور چونکہ آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ لا جو کہ پروینشل گورنمنٹس بناتی ہیں اس کے تحت کروانے ہیں اور اگر وہ الیکشن کا جو ایک منڈیٹری ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر بلدیاتی الیکشن ہونے ہوتے ہیں وہ گزر بھی جائے تو اس پہ آئین اور قانون سائلنٹ تھا کہ اس کے بعد کمیشن کی کیا آثوریٹی ہے یہی ریزنز تھی کہ ہمیں ان الیکشن میں دیر ہو گئی لیکن میں سمیتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم جو ہمارے ملکلی الیکشن ہیں وہ بلدیاتی الیکشن ہیں الیکشن کمیشن اس میں بہت سیریس ہے اور میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس حد تک اس میں ہم کامیاب ہوئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے نہیں ہوتی تا ہم الیکشن کمیشن کی مسلسل کوشش سے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے انعقاد کا عمل اکتیس مارچ بیس سو بائیس کو مکمل کیا گیا اور اسی طرح کنٹورنمنٹ کے انتخابات کے پرامن انعقاد کو بھی یقینی بنایا گیا اس کے علاوہ بلوچستان کے بتیس ازلا میں انتیس میں بیس سو بائیس کو انتخابات کا عمل مکمل کیا گیا جبکہ بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے باقی ماندہ ازلا میں ملتوی ہونے والے بلدیاتی انتخابات دیارہ دسمبر بیس سو بائیس کو کرائے جا رہے ہیں اسلامباد کے انتخابات کا شیڈیور بھی جاری کر دیا گیا جس کی پولنگ اکتیس دسمبر کو ہوگی سندھ کے پہلے مرلے کے انتخابات میں چار ڈوینوں میں انتخابات کا انعقاد چھبیس جون بیس سو بائیس کو ہوا شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کراچی ڈوین اور اہدراباد ڈوین کے انتخابات مؤخر کیے گئے تھے اب ان دونوں ڈوینوں میں بھی پندرہ جنبری بیس سو تہیس کو پولنگ ہو رہی ہے یہ میڈیا میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے سندھ کے بلدیاتی الیکشن میں بھی کتنی ریزیسٹنس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا لیکن الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن اس میں کامیاب ہوا کہ فرسٹ فیز کے الیکشن ہو چکے ہیں اور سیکنڈ فیز کے انشاءاللہ پندرہ جنبری کو ہو جائیں گے الیکشن کمیشن نے سوہ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے دو دفعہ الکابنیوں کا عمل مکمل کیا مگر سوہی حکومت کے بار بار قوانین میں ترامین کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد ممکن نہ ہو سکا پنجاب کا کیس بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے اور یہ الکابنیوں کا کام آسان نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں کوئی تین سے چار مہینے کم از کم درکار ہوتے ہیں لیکن جب بھی الکابنیاں کمپلیٹ کر کے ہم الیکشن کے قریب پہنچتے تھے تو اس وقت کی صوبائی حکومت اپنے لوکل گورنمنٹ کے قوانین کو تبدیل کر دیتے تھے جس سے دوبارہ ہمیں الکابندی کرنا پڑتی تھے الیکشن کمیشن اب تیسری مرتبہ الکابندی کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے کمیشن صوبہ پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے اور اس سلسلے میں صوبائی حکومت کو پابند بنایا جائے گا کہ وہ الیکشن کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کی معاملت کریں اور ضروری فنڈز بھی معیہ کریں ایک تو لوکل گورنمنٹ کے قوانین چینج کر دیا جاتے ہیں دوسرا ان کے پاس ایک یہ لیورج ہے کہ وہ ہمیں مینجٹ نہیں دیتے اس کے باوجود کئی الیکشن ہم نے بجٹ کے بغیر مینج کیے اور وہ بجٹ ہمیں بعد میں ملا یا بی بی پائیک لائن میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہوں گے یہ بھی ہماری مجبوری تھی کیونکہ ابھی دوبارہ ہلکہ بندی کرنا پڑ رہی ہے اور مینیمام پاسیبل ٹائم رکھ کے ہلکہ بندی کے لیے پنجاب حکومت کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ اپریل کے آخری ہفتہ میں ہر صورت یقینی بنائیں کہ یہ انتخابات ہو جائے اور یہ بھی پنجاب حکومت کے حرباب اختیار پہ کلیر کر دیا گیا ہے کہ اگر اس دفعہ وہ لوکل گورنمنٹ لا چینج کریں گے تو الیکشن کمیشن اس سے پچھلا جو لایا ہے اسی کے تحت اپنے اختیارات آئین کے آرٹیکل ٹو ایٹین تھری کے تحت استعمال کرتے ہوئے کروا دے گئے بیس سو اکیس اور بیس سو بائیس میں قومی اسیمبلی کے سترہ اور سوائی اسیمبلی کے چونتیس انتخابات کروائے گئے عموماً یہ تأثر ہے کہ زمنی الیکشن حکومت وقت جیتی ہے مگر ٹوٹل زمنی انتخابات میں سے پینتیس اس وقت کی اپوزیشن نہیں جیتے اور سولہ اس وقت کی حکومت نے جو ان انتخابات کی شفافیت کا واضح ثبوت ہے اور یہ فگر انڈ فیکس اور ڈیٹا جو ہے یہ ثابت کرتے ہیں تمام زمنی انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن نے زابطہ اخلاق پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرک مونیٹرنگ آفسرز اور مونیٹرنگ ٹیموں کی تائناتی کی اور انتخابی عمل کی سخت مونیٹرنگ کی گئی اور ان خلاف ورزیوں پر مختلف فوضہ درامت کے خلاف ایکشن بھی لیا گیا یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنا مونیٹرنگ میکنزم جو ہے اس کو بہت ہی اگزیسٹرن آیا اور انشاءاللہ جنرل الیکشن میں مونیٹرنگ کے حساب سے آپ کو بہت زیادہ امپروومنٹ نظر آئے گی الیکشن کمیشن نے تمام مرائل کی تکمیل کے لیے ہلکہ بنیوں کی حتمی فیرست مرخہ پانچ اگست بیس سو بائیس کو اشایہ کر دی گئی ہے یہ نیکس جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہے یہ مشکل کام تھا مگر ڈی لیمٹیشن کمیٹیز اور کمیشن کے لیول پر اس کام کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا گیا یہاں پہ یہ ضروری ہے ذکر کرنا کہ ابھی دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیجیٹل ڈی لیمٹیشن کی بات کر رہے ہیں ہم نے بار بار گورنمنٹ کو سنسٹرائز کیا ہے کہ کم از کم ہمیں چھے سے ساتھ مہینے ڈی لیمٹیشن کے لیے درکار ہوتے ہیں اگر دوبارہ ڈیجیٹل ڈی لیمٹیشن کی جاتی ہے تو جو اتنی بڑی ایک سائز کمیشن نے کی ہے یہ ٹوٹل ضائع ہو جائے گی اور پھر ابھی تک میرے خیال میں ڈیجیٹل ڈی لیمٹیشن کی کام شروع نہیں ہوا اگر یہ ہمیں جتنا ٹائم ہمیں لازمی چاہیے دوبارہ ہلکہ بنیوں کے لیے نہیں دیا جاتا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا دوبارہ ہلکہ بنیوں کروانا اب یہ تک کمیشن کانفیڈنٹ ہے کہ اگر ٹائملی دوبارہ سینسز ہو گیا اور اس کا سی سی آئی سے اپروول ہو گئی اور کمیشن کو انفارم کر دیا گیا باقاعدہ وہ آفیشلی پبلش ہو گیا تو ہم نئی ہلکہ بنیوں کر کے بھی جرنل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ آئندہ انتخابات کے لیے اپ ڈیٹڈ انتخابی فیرستوں کی فرامی کو یقینی بنانے کے لیے کمیشن نے انتخابی فیرستوں پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا اور اس عمل کا آغاز نومبر بیس سو اکیس میں شروع کیا گیا ان انتخابی فیرستوں میں تمام اہل ووٹروں کے اندراج کو یقینی بنایا گیا اور سات اکتوبر بیس سو بائیس کو ہتمی انتخابی فیرستیں شائع کی گئیں یہ بہت ایک کام تھا آپ کو ایڈیا ہوگا اس کا کہ کئی دفعہ الیکشن کمیشن پر بہت تنقید ہوئی کچھ ایسے ووٹرز تھے جو زندہ تھے اور ان کو ڈیڈ شو کیا گیا اسی طرح مختلف فیملیز جو تھیں ان کے ووٹ ڈیفرنٹ جگہوں پر سکیٹر ہو گئے لیکن یہ جو ہتمی فیرستہ بھی نہ ہو پریلمنری الیکٹورل رولز ہوں تو ان میں یہ ایشوز آتے ہیں ان میں کچھ جگہوں پہ تو کمیشن کی سوستی اور قائلی تھی لیکن موسٹلی کمیشن کی سوستی اور قائلی نہیں تھی اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے ایک پارلیمنٹیرین جو بہت ہی سینئر پارلیمنٹیرین ہے کئی دفعہ فیڈرل منسٹر بھی رہے ہیں انہوں نے میسج کیا اور بڑا گلا کیا کہ جی میں تو فلان جگہ سے کئی سالوں سے الیکشن لڑ رہا ہوں اور میرا ووٹ جو ہے وہ لاہور بیج دیا گیا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ ہو تو نہیں سکتا ہم چیک کرتے ہیں جب چیک کیا گیا تو وہ پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ کا حصہ تھے جب یہ قانون بنایا گیا اور ایک کٹ آف ڈیٹ مقرر کی گئی کہ اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد آپ کو آپشن ہوگی یا پرمنٹ ایڈریس پہ یا ووٹ رکھ سکتے ہیں یا ٹیمپریری پہ تھرڈ ایڈریس پہ ووٹ نہیں ہو سکتا اور چونکہ ان کا پرمنٹ ایڈریس لاہور کا تھا ان کا ووٹ وان ٹرانسفر ہو گیا جب یہ تفصیل میں نے ان سے شیئر کی اور انہیں کہا کہ جی آپ تو قانون بنانے والوں میں شامل ہیں کٹ آف ڈیٹ کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے عام ووٹر کو تو نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اسی طرح جو کچھ فیملیز کے ووٹ سکیٹر ہو گئے تھے اس میں بھی موسٹلی وہ کمیشن کا اس میں فالٹ نہیں تھا یا کچھ ایسے تھے جن کی باقاعدہ اپلیکیشن آئی ہوئی تھی کہ وہ مثلا لاہور کے ان کے پیرنٹس لاہور میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ وہ کراچی اپنے ٹیمپریری ایڈریس پہ ووٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب ہم نے فائنل الیکٹورل رولز جو ہیں ان کو ڈسپلی کر دیا تو اس کے بعد کوئی ہمارے پاس میجر کمپلینٹ نہیں آئی اور اس کے باوجود ہم نے ایویرنیس کیمپین چلائی کہ نیکس جنرل الیکشن تک کسی بھی ٹائم پہ کوئی غلطی ہو یا کوئی آپ اپنا ووٹ ٹرانسفر کرانا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس کے لیے باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں ڈی ای سی آفسز میں اور ریجسٹریشن آفسز میں اور وہاں پہ ووٹر جا کے آسانی سے اپنا کوئی بھی چینج کرنا چاہتا ہے ووٹ کو تو کروا سکتا ہے الیکشن کمیشن انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا حامی ہے لیکن ٹیکنالوجی ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسز ہو ووٹرز اپنا حق کے رائے دائی آسانی سے استعمال کر سکیں اور سیکریسی کو یقینی بنایا جا سکے کمیشن نے اس سلسلے میں جنوری بیس سو بائیس میں پروجیکٹ منیجمنٹ جونٹ قائم کیا تاکہ انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جا سکے اس کے لیے مارکٹ سے اہل پروفیشنلز کو برتی کیا گیا انتخابی عمل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے چند اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن کا میں ذکر کروں گا یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید ہوتی ہے ای وی ایم کے حوالے سے اور اوورسیز ووٹنگ کے حوالے سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں تنقید کرنے والوں کو کہ وہ کہیں پہ بھی ہمیں دکھا دیں الیکشن کمیشن نے ای وی ایم یا اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جلد بازی میں یہ نعرہ تو لگا دیں کہ ای وی ایم استعمال ہوگی یا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دیا جائے گا لیکن اس کی وجہ سے سارا جرنل الیکشن ہی مشکوک ہو جائے موسیقی موسیقی